کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ بیٹھ بھی کوئی نہیں ہے میں آج بیٹھ آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں ایک مذاکراتی کمیٹی کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں وہ دو چیزیں کر لیں کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی جو یہ پہلے لوگ تھے وہ جیب جیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے کیوں جی اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے بولے نا وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ جب کرنش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں دو چیزیں کر دیں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلے میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یا دوسری چیز یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ تو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیالہ کر دیں گے لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم کیوں اکٹوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں میں اس کی کمیٹی بناوں گا میں انشاءاللہ کالرانس کر دوں گا لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے جج